اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکل الحمد یا اللہ وصلاة و السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامعینی بہتشام دیوبندیوں کا مکار مفتی و منازر جس کا نام ہے عبدالعہد قاسمی غالباً یہ رادیستان کا رہنے والا ہے خیر خیر جب مبلغے اسلام جناب فاروق رضوی صاحب نے اس دیوبندی منازر کی پول کھولی تو بخلا گیا اور کائیں کائیں کرنے لگا اس عبدالعہد قاسمی نے حضور الشیخ الاسلام مطنی میادامت برکاتہ عمالعالیہ کو کول کیا اور غالباً اس نے خود کو عبدالماجد خادری بتایا اس نے جب کول کیا اور غالباً اس نے خود کو عبدالماجد خادری بتایا نہ کہ عبدالعہد قاسمی اور دوسری بات کہا میں آپ کا خادم ہوں اور کہا فاروق رضوی صاحب نے وہابیوں کو چیلنج کیا جائے کیا کہتا ہے؟ عبدالعہد قاسمی کول کر کے مطنی میادامت برکاتہ عمالعالیہ کو کہ وہابیوں کو چیلنج کیا جبکہ آپ جانتے ہیں کہ دیو بندیوں کو فاروق رضوی صاحب نے چیلنج کیا تھا اور یہ سامنے آیا کہا میں آپ کا جو ہے چیلنج قبول کرتا ہوں اور جب شرائط طے کرنے کی یہ بیٹھے ہیں تو پھر اس کی کیا حالت ہوئی وہ تو نیٹ پر موجود ہے ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جیالت دھکی چھپی ہوئی نہیں ہے بہرحال ابھی یہ کہتا ہے وہابیوں کو چیلنج یعنی یہاں سے ایک بات تو ثابت ہے کہ اس نے اقرار کر لیا کہ وہابی دیوبندی کوئی الگ نہیں ہے وہابی دیوبندی ہے کہ یہ خود کو وہابی بھی کہتے ہیں اچھا عرض یہ کرنا ہے جب میں نے اس سے پوچھا یعنی عبدالعہد قاسمی سے پوچھا کہ بتاؤ جب تم نے حضور شیخ الاسلام مدنی میادامت بلکاتم العالیہ سے کول پر بات دیا تو اپنا نام عبدالعہد قاسمی بتایا تھا یا نہیں تو یہاں پر جب میں نے پوچھا تو بیچھا رہا ہے کہیں کہیں کرنے لگے کیونکہ اسے پتا چل گیا دھول کا پول کل گیا اور خود کو حضور شیخ الاسلام مدنی میادامت بلکاتم العالیہ کا خادم بتایا تو یہ خود کو بدل سکتے ہیں نام بدل لیں تو کوئی عجیب بات نہیں ہے مسئلک بدل لیں تو کوئی عجیب بات نہیں ہے اور خود کو کیا بتا دے تو کوئی عجیب بات نہیں ہے عرض یہ کرنا ہے کہ یہ بہت بڑے مکار ہوتے ہیں اور دیکھو دیوبنگی جو ہے نا کسی مکار پر بڑا ناس کرتے ہیں اور سب جگہ پھیلا رہے ہیں کہ دیکھو فارو رجمی صاحب کو اس نے یہ کہہ دیا اس نے یہ کہہ دیا اس نے یہ کہہ دیا ٹھیک ہے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے حضور شیخ الاسلام مدنی میادامت بلکاتم العالیہ سے جو اس نے گتگو کی ہے وہ کس طرح کی ہے کس انداز میں کی ہے اور لوگوں کو روکہ دینے کی کیسے کوشش کی ہے اچھا جب وہ گتگو آپ سن لیں تو اس کے بعد جو میں نے اسے کال کیا اس عبدالرہت کاسمی کو تو یہ کس طرح سے بوکھ لیا اور پھر یہ کال کاٹ کر جو ہے فرار ہوگا کیونکہ اسے پتا تھا اگر اس ناچی سے اس نے اور گتگو کی تو پوری طرح جو ہے اس کی جہالت اس کی مکاری لوگوں کے سامنے تو یہ جو ہے اس نے آفیت اسی میں سمجھا کہ کال کاٹ کر جو ہے فٹ کو بچایا جا سکے اور سو کی سپیڈ میں یہ فرار ہو گیا آئیے پہلے ہم سنتے ہیں اس نے کس طرح سے حضور الشیخ علیہ السلام مدلیہ قامت برکاتہ ملالیہ سے اس نے گفتگو کی اس کے بعد ایک منٹ اور کچھ سیکنڈ کی جو ہے میری جو گفتگو اس سے ہوئی ہے اور یہ کال کاٹ کر فرار ہو گیا تھا وہ بھی آپ سننے اللہ تعالیٰ ہمیں حق کہنے حق سننے حق پر عمل کرنے کی توقع قطعہ فرمائے اور جو بندیوں کے فرنوں سے جو امت مسلمہ کو مولا محبوس کنے اسلام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم حضرت شیخ علیہ السلام میں سے بات کرنے کی حاصل کر رہا ہوں آپ سے بہت کر رہا ہوں حضرت میں راجستان سے بات کر رہا ہوں راجستان آپ کا ایک اتنا خاتم اتنا ملسکت اب دنوالی قادری قید سے قید کہتے ہیں حضرت ایک حکم طلب کرنا تھا ہمارے ہاں ایک مسئلہ پیش آگیا اس کی وجہ سے بڑا انتشار ہو رہا ہے تو مقاقابین ملوم کرلے سے وہ یہ کہ ہمارے ہاں بھی چندرال قبل یہ ناکپور کے جو یہ خطیب ہیں فاروق خان صاحب وہ تشریف لائے تھے اور انہوں نے یہاں آکھے کھولے آم جو ہے وہ وہاں بھیوں کو چیلنج کیا خوب اور اس کے بعد جو ہے وہاں بھیوں کے اندر دیواندیوں نے ان کی چیلنج کو خبول کر لیا اچھا جی تو اب حضرت امارے علماء کی دو رائے ہو رہی ہے جو مقام علماء ہیں بعض حضرت تو کہہ رہے ہیں کہ فاروق خان صاحب جو ہے وہ کوئی علم نہیں ہے تو انہیں اگر ہم مناظرے میں بلائیں گے تو اس سے سنیت کا نقصان ہو سکتا ہے چھیک اور بعض حضرت کہ نہیں بلائے جائے نہیں بلائے جائے وہی مناظرہ کریں گے تو حضرت آپ کچھا حکم ہے جو آپ فاروق خان فاروق خان کو تمہیں جہانچا گلیں یہ کون ہے جی 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 کیا ان کا مضیب علمہ ہے کہاں کے تعلیم لگتا ہے جی جی کیا ان کا مشکلہ ہے جی حضرت جی جی اور آپ جی جی ایسے پریسا کیا ایسے پوچھے جی ہم نے چلنج کر دیا جی جی کس پر پوچے پر کیا مگر اگر انہوں نے سیرنگ کر دیا ہے خبول گر گیا مسئلہ کے اہل سنت تو جو ہمارے مسئلہ کے جو لوگ ہیں مناظر ہیں ان کی دنگاری تو بلی جاتی ہے جب میں مسئلہ کے خدمت وہ کریں تو اس کو بہت آتا سمجھ بوجھ کر کے آپ اتنے علماء سے مشرار لے کر کے راستہ سمجھ کر کے تو انہیں حضرت راستہ مطلب درمیان سے نکال دیا جائے فاروق صاحب کو تو اب بیٹ میں آتے بھی نہیں چھو بس چیلنگ کو انہوں نے کر دیا ہے چیلنگ کر دیا اور وہ سنبال تو سکیں گے نہیں جی 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 سکتا میں سنبال تو سکر دیا وہ سنبال سکیں گے نہیں اور ان پر چھوڑ دینا بھی یہ بھی جانش مندی نے اس لئے کی وہ کیا ہے اس سے کسی کیا مطلب مطلب تو مسئلہ کا ہوگا جی جی بے شک شکا کچھ لینا دینا کی وہ کیا نہیں ہے اس میں کچھ علامات ہیں حضرت راستہ آگے بڑھ کر کے اس مسئلہ کو اپنے ہاتھ میں لے لیں تو یہ زیادہ بھی اترسنٹس ہوگی حضرت آپ یہ بھی رہنمائی فرم آ رہی تھے کہ اس سے چلی میں ہم اپنے اہل سنت کے علماء ہیں اس میں کیسے یہ تو آپ دیکھیں اس طرح رہنمائی آپ جو ہمارے مشہور اداریں ہیں آپ حاصل کرتے ہیں مدرسہ سیسیہ مبرک پور ہے جو ریلی شریف ہے اس طرح سے جو اس میدان کے لوگ ہیں وہ مشورہ بھی دیں گے افراد بھی بتائیں گے اس کام کے لئے کون موجود ہے کس سے کیا لینا کتنا لینا ابھی تو شرائط وغیرہ ابھی تو کبھی آئے گا ہی نہیں تو آپ سمجھ رکھیں وہ تحصائے گا شرائط وغیرہ آخر وہ بھاگیا گا مگر کچھ بھی ہو اس کا پیشہ تو کر لیں پڑے گے جواب میں سے رہی سال دیا یہ تو آپ کی مجبوری ہو گئی ہانا کہ ان لوگوں نے ترسے سے مناظرہ بند کر دیا آپ پتہ نے کھر کب سے شروع کیا اچھا یہ تو انہوں نے اخصطقت کی تو آگوں نے تو سبقت کی یہ تو ہماری طرف سے ھی سبقت ہوئی ہے ہاں بتائیے یہ کسو ranking بار وہ جہاں بھی Savage جاتے ہیں تو کوئی تقریر ان کی researchers ہوتی نہیں اسے چیلنج نہیں کرتے ہیں سرسے چیلنجی کرتے ہیں ان کو سنجھانے کی ضرورتار زیادہ تیلنجڈ کرنا چھوڑ بھی بھی DU جے حضر آپ سمجھیے مہدان میں کوئی اتر آئے گا تو آپ کو آسانی سجائے دے گا جی جی بے سجائے گا ان کو سمجھائیے مگر یہ جو چیلنج ہے جی بے پیس کی اثر اس علاقہ میں پڑھا ہے جی بے سجائے گا اس نے ہمارے علاقہ کو آگے بڑھنے پڑھے گا جی بے سجائے گا ان کو شہارہ دینے کیا جی جی بے سجائے گا یہاں تو یہ نہیں دیکھا جائے گا پہلے جنے والا کیا ہے پڑھا لگائے جائے لے جی بے سجائے گا ان کو تو حالی میں اہل سنت کی حجر سے پیش کریں گے مسئلت کا معاملہ آگیا ہے ہاں یہاں مسئلت کا معاملہ آگیا ہے اس لئے تو حضرت بڑی رحمائی کے لئے بڑا احسان حضرت رحمائی کے لئے اللہ آپ کو سلامت رکھتے اللہ سے سلام آلے ہاں 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 آپ کی بات ہوئی ہے حضور مدنیمیہ سے کبھی آپ کی کبھی بات ہوئی ہے مدنیمیہ سے مدنیمیہ سیخ الاسلام سید مدنیمیہ صاحب صلی اللہ سے فارو رضوی صاحب کے صلی اللہ میں تو آپ نے نام کیا بتایا تھا جب آپ نے کول کیا تھا کیا آپ نے عبدالعہد قاسمی اپنا نام ان کو بتایا تھا دوران جب آپ نے کول کیا ان کو مدنیمیہ دامت پر ساتھوں گلا جاؤں آپ کو معلوم ہے کہ عبدالبالی کے عبدالعہد عبداللہ یہ سارے نام جو ہیں یہ متراتف نام ہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ نے اپنا نام عبدالعہد قاسمی بتایا تھا اور خود کو دیوبندی آپ نے بتایا تھا خود کو دیوبندی بھی نہیں بتایا تھا خود کو دیوبندیوں بھی نہیں بتایا ہاں یا کیوں دھوکہ دیتے ہو یا کیوں دھوکہ دیتے ہو لوگوں کو یایر عبدالعہد قاسمی صاحب آپ کیوں دھوکہ دیتے ہو دیوبندیوں کو بیوکوب بنا رہے ہو صرف تم دھوکہ دیتے ہو لوگوں کو عبدالعہد قاسمی صاحب آپ کیوں دھوکہ دیتے ہو تو بندیوں کو بے طور پراتب بنا رہے ہو تو کچھ مجھے آریوں صرف تم اس تو شرم کرو اس طرح جو بندیوں منادرہ تمہیں تو شرم نہیں آتی تمہیں تو شرم نہیں آتی تمہیں تو شرم نہیں آتی تمہیں تو شر میں آتی ہے نا تمہیں تو کچھ بھی کہے سکتے ہو تمہیں تو شر میں آتی ہے نا تمہیں تو کچھ بھی کہے سکتے ہو